بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی خواتین اپنے مردوں کی دوسری شادی کیوں گرواتی ہیں؟ ہماری کلچر میں عورت تو کیا مرد کی دوسری شادی کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے جبکہ سعودی عرب کے کچھ علاقوں کا کلچر اس کے برعکس ہے سعودی عرب کے صوبہ رحصہ کے دہات اس لحاظ سے انتہائی منفرد ہیں یہاں خواتین اپنے خامدوں کے لئے خود نئی دولہنیں تلاش کرتی ہیں یہ سلسلہ 1981 میں اس وقت شروع ہوا جب ایک خاتون نے اپنے خامد کو دوسری شادی کی ترغیب دی یہ خاتون اپنے خامد کی نئی دولہن کی تلاش میں خود نکری اور بالاخر اس کے لئے ایک نو عمر دولہن کا انتظام کر ہی لیا ابتداء میں تو لوگوں نے اس خاتون کو پاگل قرار دیا لیکن اس نے یہ دعویٰ کر کے سب کو حیران کر دیا کہ اس پر آسیب کسایا تھا جب اس نے اپنے خامد کی دوسری شادی کروائی تو آسیب جاتا رہا اس واقعے کے بعد ایک اور اہم واقعہ پیش آیا معصومی محمد نام خاتون کی شادی کو سولہ سال گزرنے کے باوجود اس کی ہاں اولاد نہیں تھی اس نے بھی اپنے خامد کی دوسری شادی کروا دی اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی وہ خود بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو گئی مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح متعدد اور واقعات بھی پیش آئے اس کے بعد خواتین نے اپنے خامدوں کو خود ہی متعدد شادیوں کے لئے قائل کرنا شروع کر دیا یوں انہیسہ کے دہات میں یہ وعائیت اور مصبوط ہو گئی اس کلچر سے گھرے لو زندگی اتمنان بخش ہو گئی خیاست مدھیہ پردیش میں بھی ایک گونڈ قبیلہ ہے جہاں کسی بھی خاتون کو بیوان نہیں رہنے دیا جاتا اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اس قبیلے کی روایت کے تحت مرنے والے شخص کی بیوی کی شادی اس کے خاندان میں دستیاب کسی بھی مر سے کر دی جاتی ہے اگر مرنے والے کا بھائی یا کزن وغیرہ دستیاب وہ تو اس سے شادی ہو جاتی ہے پرنہ خاندان کے کسی بچے سے شادی کر دی جاتی ہے موسیقی